نحمد و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم گرامی قدر سامین محترم ناظرین اکرام اور میرے محترم مسلمان بھائیو دوستو بزرگو اور میری مسلمان ماں بہنوں اور بیٹیوں رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اپنی ابتدائی ایام میں ہے آج تیسرا روزہ ہے اور ہم لوگ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول اور مصروف ہیں دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت اپنی بارگاہ عالم منظور مقبول فرمائے اشاعت یوتھ میڈیا پاکستان کی طرف سے آج میرے ذمہ روزہ اور ہم اس عنوان سے کچھ بولنے کی کموکہ دیا گیا ہے میرے بھائیو روزہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مشروع کردہ عبادات کے اندر ایک اہم عبادت ہے اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ یہ اپنی رحمتوں برکتوں اور سعادتوں کی نسبت سے باقی تمام ایام کے اوپر ہاوی اور فائق ہے جس طرح رمضان المبارک کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں اسی طرح رمضان المبارک سے منصوب ہر ایک چیز کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فضیلتیں رکھی ہیں اگر ہم غور کریں تو اس مہینے کے اندر جتنے واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کو اسلام کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑی عظمت اور فضیلت حاصل ہے اور تمام واقعات کو چھوڑ کر صرف ایک ہی واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یہی رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے تو ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ وہ اللہ کا قرآن ہے اور اس کو اللہ پاک نے نازل کیا ہے رمضان المبارک کے اندر تو اس سے قرآن مجید کی عظمت اور رمضان المبارک کی عظمت اور ان دونوں کی آپس میں مناسبت اور ایک گہرہ ربط بھی معلوم ہوتا ہے اور ہدایت انسان کو انسان کے دل کی کیفیت میں ایک تبدیلی پیدا ہو جانے کے بعد ملتی ہے یہ ایک تڑب کا نام ہے ایک طلب کا نام ہے ایک دل کے اندر ایک استرابی کیفیت کا نام ہے اس کے لیے کسی بڑے خاندان یا بڑی شخصیت کے ساتھ منصوب ہونا کوئی لازم نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو مکہ مکرمہ کے اندر ابو جہل کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے زیادہ بیت اللہ کے قریب تھا لیکن ابو جہل نہ کام رہا نہ مراد رہا گمراہ رہا اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے صحابہ اکرام پروانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے اور وہ کامیاب ہو گئے تو یہ ہدایت ہے انسان کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کا رستہ متعین کیا ہے تب ہی ہم ہر نماز کے اندر اہدن السراط المستقیم ہدایت مانگتے ہیں اور یہ ہدایت قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور یہ قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے تو ہم میں ہدایت ملتی ہے تو رمضان المبارک کا ہدایت کے ساتھ ایک بہت بڑا گہرہ ربط موجود ہے میرے محترم دوستو رمضان المبارک یہ رحمتوں کا مہینہ ہے یہ سعادتوں کا مہینہ ہے یہ اللہ کی رحمتوں کی نزول کا مہینہ ہے اس کے اندر اللہ کی طرف سے بارش کی طرح رحمتیں برستی ہیں اللہ کی رحمتیں تو ہر حال میں ہمارے اوپر موجود ہیں لیکن اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ یہ رحمتیں برستنا شروع ہو جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہے سال کے تمام مہینوں کے اندر اللہ کی رحمتوں والی بارش برستی اللہ کی طرف سے پانی والی بارش برستی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے عام دنوں کے اندر بھی برستی ہے لیکن ساون کے مہینے کے اندر یہ بارش اور زیادہ ہو جاتی ہے اللہ کی یہ رحمت اور زیادہ ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسلہ دھار برست رہی ہے یہ بارشیں بہت زیادہ برستنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں یہ بات آگئی اب ایسا ہے کہ کسی گھر کے اندر کسی شخص کو بارش کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے اور کہتا ہے کہ یہ مہینہ آیا گا ساون کا مہینہ اور اس کے اندر ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ کیا کریں گے اس کے اندر ہم اپنا پانی جمع کریں گے سٹاک جمع کریں گے پانی کا لیکن ہوتا کیا ہے اس نے تو اس کے اوپر بارش کا مہینہ آ گیا یہ ساون کا مہینہ آ گیا لیکن حالت کیا ہے کہ اس کے پاس گھر میں نہ کوئی ٹینک موجود ہے اس کے پاس گھر میں نہ کوئی ٹینکی موجود ہے اس کے پاس گھر میں سٹاک جمع کرنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں تو برس رہی ہیں اللہ نے کسی کو خاص نہیں کیا کہ اس گھر کے اوپر میں بارش برساؤں گا اس گھر کے اوپر نہیں برساؤں گا یہاں پر میری بارش برسے گی یہاں پر نہیں برسے گی یہاں پر پانی کے کترے آئیں گے یہاں پر نہیں آئیں گے اللہ نے کسی کو خاص نہیں کیا کسی گھر کو کسی فرد کو کسی شخص کو کسی بستی کو خاص نہیں کیا اللہ کی رحمت کہ جس کو پانی کی ضرورت ہے اس نے ٹینکی بھی بنا لیا ہے ٹینک بھی بڑا بنا لیا ہے پانی کے دیگر برطن بھی اس نے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور بارش جب شروع ہو جاتی ہے تو یہ پانی جمع کرنا شروع کر دیتا ہے کرتے 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 جو پانی اس کے پاس آتا ہے اس کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے تو لازمی بات ہے پھر جب مسئیبت آتی ہے پھر جب قادسالی ہوتی ہے پھر جب ایسے دن آ جاتے ہیں کہ جن دنوں کے اندر بارشیں نہیں ہوتی تو یہ بے غم ہوتا ہے یہ بے فکر ہوتا ہے کیوں اس لیے اس نے وقت سے فائدہ اٹھایا تھا اور اس کے اوپر جو بارش برس رہی تھی اس نے اس کو جمع کر لیا تھا آج جب باقی لوگوں کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو اس کے پاس پانی موجود ہے اور اپنے بچائے ہوئے پانی سے استعمال کر رہا ہے اور دوسرا وہ شخص جب اس کے اوپر پریشانی آئے گی جب تک بارشیں برس رہی ہیں تو اس کے پاس سب کچھ موجود ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے مجھے پانی جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جب بارشیں ختم ہو جاتی ہیں کہات سالی شروع ہو جاتی ہے اور پانی کی ضرورت اس کو پڑ جاتی ہے تو پھر اپنے کسی ایک پڑوشی کے پاس جاتا ہے کبھی ایک بھائی کے پاس جاتا ہے کبھی ایک رشتدار کے پاس جاتا ہے وہ بھی آگے سے تنگ ہو کر کے کہتے ہیں بھائی تمہیں اور کچھ نہیں ہے خود کیوں نہیں جمع کیا تھا تو میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ یہ رحمتوں کے لیے ساون ہے یہ اللہ کی برکتوں کے لیے یہ ہمارے اوپر برس رہی ہیں یہ رحمتیں برس رہی ہیں سعادتیں برس رہی ہیں اور نزول ہو رہا ہے رحمتوں کی بارشوں کا یہ رحمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ظرف پیدا کریں ہم اپنے اندر غصات پیدا کریں ان رحمتوں کو ہم سمیٹنا شروع کر دیں سمیٹنے والے بن جائیں ورنہ تو یہ ساون برس جائے گا ختم ہو جائے گا رحمتوں کا یہ مہینہ آگیا ہے چلا جائے گا ختم ہو جائے گا ہم اس سے کام لیں ہم اس کے اندر اللہ کی رحمتیں سمیٹ لیں کہ جب قیامت کا دن ہو ہمارے پاس یہ ساری نیکیاں موجود ہوں پھر ہم ایک کے پاس جا کر دوسرے کے پاس جا کر کے بھاگے بھاگے پھر کر کے ایک دوسرے سے نیکیاں طلب کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ہم نے رمضان کے اس مہینے کے اندر اپنے پاس اتنی نیکیاں جمع کیوں کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہم اللہ کے سامنے جائیں اور اللہ پوچھے کہ بندے کیا لے کر کے آئے ہو تو ہمارے پاس نیکیوں کے ریجسٹر موجود ہوں نیکیوں کے ہمارے پاس مطلب کے اعمال نامیں ہمارے بھرے ہوئے ہوں نیکیوں سے اور یہ رحمتیں ہم نے سمیٹ لی ہوں تو مسلمانوں ہمارے لیے رمضان المبارک کا مہینہ یہ رحمتوں کا سعادتوں کا مہینہ ہے اس سے فائدہ اٹھائیں ورنہ اگر ہم عبادت کریں گے پھر بھی یہ گزرے گا ہم نہیں کریں گے پھر بھی گزرے گا ہم تلاوت کریں پھر بھی گزر رہا ہے نہ کریں پھر بھی گزر رہا ہے یہ ہمارے انتظار نہیں کر رہا جیسے تیسے یہ گزر جائے گا لیکن پھر ہم ہاتھ مرودیں گے پھر ہم ناخن کاٹیں گے پھر ہم اپنی انگلیاں کاٹیں گے پھر ہم پریشان ہوں گے اور پھر ہم نادم ہوں گے پشیمان ہوں گے کہ ربا یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہم نے تو تیرے اس رحمت کے مہینے کو بھی ضائع کر دیا ہے لہٰذا آپ اور ہم سب مل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم دل جمعی کے ساتھ پیٹ جائیں ہم اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں ہم اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں ہم اللہ کی رضا کے لیے جتنے کام ہیں ہم قدم اٹھائیں اور اللہ سے پھر توفیق مانگے کہ اللہ قدم اٹھانا میرا کام ہے قدم لے کے بڑھنا میرا کام ہے عمل کے لیے نیت کرنا میرا کام ہے عمل کا ارادہ کرنا میرا کام ہے توفیق دینا تیرے ہاتھ میں ہے ہم اپنی طرف سے اسباب مہیا کریں گے اور عمل کرنے کے لیے ماں آگے بڑھیں گے اور پھر اللہ رب العزت سے سوال کریں گے کہ میرا ربا تو ہمیں توفیق دے دے یہ ایک بات ہو گئی دوسری بات جو ضروری میں آپ کو بتانا سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم نے صرف مو کو بند کرنے کا نام سمجھا ہوا ہے کہ ہم نہ کچھ کھائیں گے ہم نہ کچھ پییں گے بس یہی ہمارا روزہ ہے اور اسی سے ہمیں سواب بھی مل جائے گا اور اسی سے ہمیں سب کچھ مل جائے گا میرے بھائیو اس طرح نہیں ہے روزہ صرف کھانے پینے سے بند ہونے کا نام نہیں ہے روزہ صرف کھانے پینے سے منع ہو جانے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ لوازمات ہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بھی جس شخص نے جھوٹی بات بری بات گندی بات نہ چھوڑی اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ پھا کیا فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَ اللہ کے لئے کوئی حاجت نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یدع طعامہ و شرابہ کہ یہ بندہ اللہ کا کھانا چھوڑ دے اور اللہ کا پانی چھوڑ دے اللہ کے خزانوں کے اندر کوئی کم ہی تو نہیں آئی کہ خسارے میں مملکت بجٹ خسارے میں آ گیا اس لئے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ کھانا پینہ بند کر دیں کھانا پینہ اس لئے تو بند نہیں کیا جاتا رمضان کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے پاس خزانوں میں کم ہی آ گئی ہے لہٰذا ہم کھانا پینہ چھوڑ دیں تاکہ ایک مہینے کے اندر سٹاک جمع ہو جائے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے دراصل کیا ہے دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں دیکھیں رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں کہا جاتا ہے شہر و صبر یہ صبر کا مہینہ ہے اس کے اندر ہم صبر کریں ہم صبر کرنا سیکھیں جس طرح ہم نے اپنی بھوک پر صبر کرنا سیکھا ہوا ہے جس طرح ہم نے اپنی پیاس پر صبر کرنا سیکھا ہوا ہے اسی طرح ہم لوگ اپنے نفس پر قابو کر لیں ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں لائیں ہم نفس کو اللہ کے احکام کی تابداری کے اوپر مجبور کر لیں اس کا نام روزہ ہے ہمارے اندر تقوی کیسے پیدا ہوگا تقوی ایسے تو پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کریں اپنے نفس کے کام ہم مانے اپنے دل کی باتیں سب کچھ ہم اپنے دل کی کریں اور کہیں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا تقوی ایسا پیدا نہیں ہوتا تقوی تب ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے اللہ کے احکام کی تابداری پر ہم نفس کو مجبور کریں گے ہم صبر کریں گے ہم حسد سے بچیں گے ہم چغلیوں سے بچیں گے ہم غیبت سے بچیں گے ہم جو اندرونی برائیاں ہیں جس طرح کہ حسد ہے چغلی ہے غیبت ہے جھوٹ ہے بہتان ہے وغیرہ یہ جو سارے کام ہیں ان سارے کاموں سے بھی ہم اپنے آپ کو منع کریں گے تب یہ معنی سے ہی بنے گا کہ یہ شہر و صبر انہیں ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور عمومن آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو ماشاءاللہ وزاروں کے اندر تھوڑی سی کمی آگئی ہے ورنہ تو عمومن کیا ہوتا ہے لوگ بازاروں میں جاتے ہیں اور خصوصاً ایسے لوگ جن کو منٹلی دماغ کے ہوتے ہیں وزار میں جا کر کے ایک دوسرے سے کوئی ایک بات ہو گئی دوسری بات ہو گئی تیسری بات نہیں ہوتی تپڑ مارنا شروع کر دیا گالیاں بکنا شروع کر دی لڑائی شروع ہو گی جھگڑا شروع ہو گیا بھئی کیا ہو گیا تو جواب میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ روزہ لگ گیا اور بابا روزہ نہیں لگتا روزہ تو آپ کو صبر کا درس دیتا ہے روزہ تو آپ کو اپنی کیفیت کو کنٹرول کرنے کا درس دیتا ہے روزہ تو آپ کو نہیں کہتا کہ آپ فلان کو تپڑ مارو روزہ تو یہ نہیں کہتا کہ آپ فلان کو گالی دو روزہ تو آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ فلان کی بیعزتی کرو ایسی بات نہیں ہے صبر کا مہینہ ہے تو عام مہینوں کے اندر تو ہماری گالیاں صبر میں ہوتی ہیں ہماری زبانیں کنٹرول میں ہوتی ہیں لیکن جب رمضان کا مہینہ آجاتا ہے تو ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے لوگوں کو گالیاں شروع کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ روزہ لگ گیا روزہ نہیں لگتا کسی کو نہیں لگتا بلکہ یہ ہم روزے کو لگ جاتے ہیں ہم روزے کو لگ جاتے ہیں ہم روزے کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کے اندر جس طرح ہم نے اپنے بھوک اور پیاس کو کنٹرول کیا ہوا ہے اسی طرح دیگر جوارح اور اپنے آزا کو بھی اپنے کنٹرول میں لائیں اپنی زبان ہماری کنٹرول میں ہو ہماری زبان کنٹرول میں ہو ہمارے کان کنٹرول میں ہو ہماری آنکھیں کنٹرول میں ہو ہماری ہاتھ کنٹرول میں ہو ہماری زبان کنٹرول میں ہو ہمارے پیر کنٹرول میں ہو سارے جسم کے ہمارے سارے آزا جس طرح بھوک اور پیاس کو ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے اسی طرح ہمارے جسم کے آزاب بھی ہمارے کنٹرول میں ہو تب جا کر کے ہم لعلکم تتقون والے پیغام پر پورا اتر سکیں گے اور ہاں اگر صرف یہی روزے کا نام ہے کہ ہم پانی پینا چھوڑ دیں اور کھانا چھوڑ دیں اور باقی ہمارے سارے کام وہی ہو جو ہم باقی مہینوں کے اندر اپنے عام روٹین کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر یہی بات ہے لہذا ہم اس بات کے اوپر بھی سوچنا شروع کر دیں کہ ہم کہیں اپنے روزے کو ضائع تو نہیں کر رہے اب تیسری بات جو اہم ہے اور آپ تک میں پہنچانا بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ہماری سہری ہو جاتی ہے اللہ کا کرم ہے ہمارے دسترخان کے اوپر سارا کچھ اللہ کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں ہم افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں تو افطاری کے وقت میں ہمارے سامنے سب کچھ موجود ہوتا ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں ہمارے پاس گنتی کے الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گن سکیں ان تمام نعمتوں کے اوپر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے اور ہمیں اپنے ارد گرد میں اڑوس پڑوس میں اپنے محلے کے اندر اپنے رشتداروں کے اندر اپنے قرب جوار کے اندر اور اپنے خاندان والوں کے اندر دیکھنا چاہیے جب ہم سہری کے لیے بیٹھیں تو ہم غور کریں فکر کریں کہ میرے پاس نعمتیں موجود ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے اس نے سہری نہیں کھائی ہوئی ہے میرا کوئی پڑوسی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے پاس افتاری کے لیے کچھ نہیں ہے دیکھیں اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب اگر وہ خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا رہے ایسا بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب مومن نہیں ہو سکتا تو روزہ رکھنے کا کیا مانا لہٰذا ہمیں اپنے اڑوس پڑوس کے اندر گردوں نوا کے اندر اپنے قرب جوار کے اندر اپنے رشتدار خاندان اور رشتداروں کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے اور بالخصوص یہ جو لاگ ڈاؤن کے ایام ہیں ان کے اندر تو جو دیاری دار طبقہ تھا جو مزدور کار طبقہ تھا اور جو ایسے روز مرہ کی روٹین پر کام کرنے والے لوگ تھے وہ بیچارے تو کسی کام کے نہیں ہیں وہ بیچارے تو آج کل گھروں میں محبوس ہوئے بیٹھے ہیں لہٰذا ہمیں ان کی فکر بھی کرنی چاہیے ہمارا روزہ ہے ایسا نہ ہو ہم نے سیری کھائے ہوئی ہے اور میرا پڑوسی بھوکا ہو اور اس کو سیری میں کچھ میسر نہ ہو ہم نے افطاری کر لی ہے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ تو ادا کر لیا لیکن میرا پڑوسی ایسا ہے کہ جس کے پاس افطاری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے لہٰذا ہم اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے ہم ان کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیں چوتھی بات کیا ہے جس کو میں بتانا نہایت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جس طرح میں نے شروع کے اندر کہہ دیا کہ قرآن اور رمضان کا اپس میں گہرا رب تھے ایک گہری مناسبت ہے کہ اللہ نے دونوں کو لازم منظوم کر دیا رمضان کے مہینے میں ہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کر دیا تو ان دونوں کی اپس میں گہری مناسبت ہے اسی مناسبت کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے رسول قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق اور زیادہ کیا کرتے تھے اور بڑھایا کرتے تھے ان دونوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اور تو کوئی کام نہیں ہے باہر تو آپ نکل نہیں سکتے تجارت تو بند ہوئی پڑی ہے ٹرانسپورٹ کی سہولت تو بند ہوئی پڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہیں تو ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں بیٹھ کر کے ہمارا کام کیا ہے یا تو کوئی بندہ فیس بک میں مصروف ہے کوئی ٹیٹر میں مصروف ہے کوئی ویڈس ایپ میں مصروف ہے سوشل میڈیا ہے لوگ اسی کے اندر مصروف اور مشغول بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ غرق پڑے ہیں تو بے جانی ہے تو میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں تجویز یہ ہے کہ اگر آپ اردو دان ہیں تو اردو زبان میں آج کل دور تفسیر سوشل میڈیا کے اوپر مولانا عطاولہ بندی علیوی صاحب بھی شروع ہے مولانا عبدالغنی جاجروی صاحب بھی محمد خان جاجروی صاحب بھی شروع ہے اسی طرح دیگر افراد ہیں مولانا مہد شعب خان صاحب ہیں دیگر افراد ہیں جو اردو زبان کے اندر دور تفسیر پڑھا رہے ہیں اور اگر آپ پتھان ہیں پشتو زبان سمجھنے والے ہیں تو ہمارے والد محترم حضرت خطیب صاحب کی تفسیر چل رہی ہے پشتو زبان میں چل رہی ہے ہمارے بڑے بھائی مولانا مفتی سمیور امان سعید صاحب ان کی تفسیر پشتو زبان میں چل رہی ہے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کی تفسیر پشتو زبان میں چل رہی ہے آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں اور اپنے معاملات کے اندر چینجنگ لائیں تبدیلی لائیں اور آ کر کہ اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے بیٹھ جائے جب آپ سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے قرآن کو سامنے رکھیں ادھر سے فیس بک پہ لائے چل رہا ہے ترجمہ چل رہا ہے تفسیر چل رہا ہے یہ اللہ کے قرآن کی رحمتوں کی بارشے ہو رہی ہے تو آپ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر کے اس کے تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں اس رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن فہمی کی جو کا بہترین موقع اور بہترین چانس اللہ رب العزت نے ہمیں میسر کیا ہے ایسا موقع نے پہلے آیا تھا اور نہ کہیں بعد میں آ سکے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس غنیمت کے طور پر ہم لوگ کیا کریں اب انہیں اوقات کو قیمتی بنائیں اور قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں ہمیں امید ہے کہ جب ہم اس طور پر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے رمضان کا مہینہ بھی ہو اور قرآن مجید کی رحمتوں کا نزول بھی ہو تو یہ بارشیں مجھے قوی یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ ہمیں انشاءاللہ العزیز کبھی مایوسی نہیں ہوگی یہ چند اقباطیں تھیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا میں آخر میں شکریہ دا کرتا ہوں یہ شاہد یوت میڈیا کے تمام ارکان کا کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں نصیب کیا کہ ہم لوگ آپس میں دوسرے کے ساتھ چند ایک باتیں شیئر کریں اور یہ مذاکرہ ہو جائیں یہ مذاکرہ ہو جائیں کہ کچھ باتیں دل میں تھیں میں نے آپ کو بتا دیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں صحیح طور پر رمضان کے حقوق کو سمجھ کر کے رمضان کا مہینہ گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے فاللہ خیرون حافظہ وہو ارحم الرحیمین